دیکھیں میں ارز کروں کہ دین تو ہی آسان دین مشکل ہی نہیں یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ اس کو مشکل ترین بنا کر پیش کرتے جس طرح آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں ابھی کبھلا باسی صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے وقت کی ضرورت ہے اور ضرورت تک ہی آپ اسے استعمال کریں دیکھیں سوشل میڈیا میں فیدے کم ہیں نقصانات بہت زیادہ ہیں یہ بات تو حقیقت ہے اور ہر طبقہ میرا خالے اس کو قبول کرتا ہے وہی والی بات ہے کہ یہ انسان کے اپنے اوپر ہے اب دیکھیں ایک چھوری ہے چھوری سے جو ہے وہ اللہ کے نام پر کسی چیز کو زبا کرنا جائز ہے اسی چھوری سے سبزی کاٹنا فروڈ پھل وغیرہ کاٹنا جائز ہے اسی چھوری سے کسی کو قتل کرنا حرام ہے صحیح ٹھیک ہے نا ہے تو وہی چھوری نا تو بات یہی آ جاتی ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو اپنی ضرورت کے مطابق اور جائز ضرورت نا جائز نہیں ٹھیک ہے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق اسلام تو ہے ہی آسان اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ماضی سے لے کر حال تک آپ علماء کرام کی پوری ہسٹریہ اٹھا کر کے دیکھیں علماء کرام کی زندگیاں کیا ان کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں دین اسلام کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے اور کس طرح وہ کس ماحول کے اندر علماء کرام اس میں جو ہے قربانیاں پیش کر رہے ہیں یہ میں اور آپ بڑے اچھی انداز سے سمجھ سکتے ہیں آپ صرف دیکھیں مدارس میں مساجد میں جو مذہبی پوسٹیں ہیں آپ اس پر ذرا غور کر لیں کہ ہمارے علماء کرام کی سیلریہ کتنی ہیں آج تک آپ نے دیکھا ہے کسی عالم نے جو ہے وہ سیلری کی کمی کے حوالے سے کبھی دھرنا دیا ہو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی عالم دین نے اپنی سیلری کی کمی کی حوالے سے جو ہے کوئی ہرتال کی ہو کوئی اتجاج کیا ہو کوئی اخبار میں بیان دیا ہو کبھی دیکھا ہے کسی عالم دین نے خود کشی کی ہو ہرگز ایسا نہیں ہے دیکھیں دین کی تو ہے ہی برکت نبی کا دین بہت آسان ہے لیکن نوجوان کہتا ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ترابی پڑھو وہ وہاں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں وہاں نہیں جانا وہ سلاعت پڑھتے ہیں یہاں نہیں جانا وہ نات میں ساؤنڈ لگاتے ہیں ان طرح کی چیزوں سے اب شروع میں آپ نے ایک بات کی مختلف نام لیے کہ ہم اس کو سنیں اس کو سنیں اس کو سنیں میں کہتا ہوں کہ آپ کسی کو نہ سنیں آپ اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کو پڑھیں نبی کے فرمان احدیث پاک کو پڑھیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ اصحاب رسول کی تعلیمات کو پڑھیں آپ اہل بیت کی تعلیمات کو پڑھیں آپ اولیاء کرام کی تعلیمات کو پڑھیں آپ راسخین کاملین کی تعلیمات کو پڑھیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا